بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جاری اور ساری ہے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ایک اہم ترین خطاب جو کہ میرا خیال ہے کافی عرصے بعد سامنے آئے منظر پر آئے اور اس منظر پر آنے ایک کوالی شخصیت کا نام ہے حسن نصر اللہ صاحب یہ جب منظر پر آئے انہوں نے جو خطاب کیا اس کے جو نکات تھے اس میں واضح طور پر چیزوں کے بارے میں مطلب ایک ہوتا ہے نا اشارے دینا وہ اشارے نہیں تھے واضح بات تھی کہ کون کہاں کھڑا ہے اور اس وقت ازرائیل کی جو پوری طرح سے ہٹ دھرمی ہے اس کو امریکہ کس طرح سپورٹ کر رہا ہے اور پوری دنیا اس کو کیسے سپورٹ کر رہی ہے اس پر بات کی سید حسن نصر اللہ صاحب نے اور یہ یہاں تک کہا کہ جو میرا گزشتہ پروگرام اگر آپ لوگوں نے دیکھا اور جب ہم نے اسرائیل اور فلسطین کیس تمام تر حالات پر بات کی تھی تو میرے میمان تھے سینیٹر فیصل عزا عبدی صاحب انہوں نے کچھ نکات پر بات کی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے پوری دنیا سے نہ اسلحہ چاہیے نہ نہ فوج چاہیے نہ کچھ چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ رافہ جو ہے اس کا بورڈر آپ کھولنے باقی کام ہم دیکھ لیں گے یہ ان کا کہہ رہا تھا کہ وہاں پر جو حماس کے لوگ ہیں یہ ان کا مطالبہ ہے اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو کل یہی بات حسن نصر اللہ نے بھی کہی کہ کسی طرح کی امداد درکار نہیں ہے صرف رافہ جو ہے وہ بورڈر کھول دیا جائے باقی معاملات ہم خود دیکھ لیں گے لیکن نیتن یاہو نے آج سے بارہ روز پہلے کہا تھا کہ حضب الل یہ خاطر جمع رکھے کہ اگر اس نے کسی بھی طرح کیا حملے کی کوشش کی تو ہم ان کو نستو نابود کر دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات پوری طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں حسن نصر اللہ کے ایک خطاب تھا جو کہ گزشتہ روز تھا لیکن جو گفتگو انہوں نے کی تھی یہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ہمارے مہمان جو تھے سنٹر فیصل عزابی صاحب وہ یہ کر چکے تھے ساری گفتگو آج بھی میں نے ذرا انہی کو زہمت دی ہے کیونکہ اب انڈیا ازرائیل گٹ جوڑ جو ہے اس پر بھی تھوڑی بات کرنی ہے اسلام علیکم مدد شکریہ وقت دینی کے لئے کچھ نکات نہیں بلکہ میرا خیال ہے سارے ہی خطاب پر اگر میں نے نظر ڈالی اور جو ہم نے سنا کیونکہ بڑی تعداد میں دنیا میں لوگوں نے سنا اس خطاب کو وہ کمو بیش نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ والے یہ نکات ہیں رافہ کروسنگ امپورٹنٹ تھا پھر دنیا سے مدد کی اپیل انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک اپیل ہے اب اب سیچویشن آگے بڑھ رہی ہے حسن نصراللہ کا خطاب ایسے وقت میں آنا جو کہ آج سے کافی عرصے بعد وہ اس طرح منظر عام پر آئے اور انہوں نے خطاب بھی کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی نئی ڈیمنشنز کھل رہی ہیں مسجد کا مستقہ اعتمام حجت ہمارے ہاں میں نے زندگی میں یہ ولایت فقی کے نظام کے تحت چلنے والی حکومتوں کو اور سے مشاہدہ کریں تو وہ مولا علی کا نظام حکومت نظر آتی ایسی طرح مولا علی کے جو جنگ کے متعین کردہ حصول تھے حماس حضب اللہ اور قلز برگیٹ کے اگر آپ جنگ دیکھیں تو این اس کے مطابق ہے اسلام میں اور دیگر مذہب میں یہی تو فرق ہے کہ ان کی جو خواتین سہہنیوں کی گریفتار ہوئی ان کو ہجاب دیا جس کی انہوں نے آکے خود تعریفیں کی اور ایک طرف ہماری ماں بہنیں جو پناہ کے اندر ہیں جو رفا بورڈر میں پسیمی ہیں ان پر بمباری کر کے ان کے قتل عام کو شروع کر دیئے بارہ لاکھ خواتین مائے بہنیں بچے معصوم جو مہاں پر مارے جا رہے ہیں اور کتنا بڑا ظلم ہے مصر کی حکومت کی جانب سے ان مسلمان ہوں حکمرانوں کی جانب سے کہ ساڑھے چار سو غیر ملکی تو لے گئے کیا یہ انسان نہیں تھے تو یہ نظام حکومت جو مولا علی کا ہے اور جو مولا علی کی متعین کردہ جنگ کے حصول ہیں اس کے این مطابق لڑا جا رہا ہے میں نے آپ کو کہا تھا اور اب تو دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تو ہوگی شروع اور اس جنگ کے انتظار کے اندر یہی ایک نکتہ رکاوٹ ہے کہ یہ بارہ لاکھ مائے بہنیں کسی طرح امان میں چلی جائیں اچھا میں اس میں ایک کوئسٹن آپ سے کروں رافق کراسنگ کے حوالے سے میں نے کل تک کی جو مختلف دنیا کے اخبارات ہیں اس حوالے سے سنا کہ اقبام متحدہ کی جانب سے پھر مصر یعنی ایجپٹ کی جانب سے اور حضباللہ کی اس بیان کے تمام زیر ان کے سربراہ کے بیان کے بعد یہ کچھ حد تک کوشش ہو گئی ہے کہ وہ بارڈر جو ہے وہ کھول دیا ہے پانچ سو لوگوں کے لیے کھولا ہے جی اس میں ساڑھے چار سو جو تھے وہ ملکی صحافی تھے پچاس زخمی تھے مطلب یہ انسان تھے عالمی طاقتوں کی نظر میں باقی تو انسان ہی نہیں دنیا میں جتنی جنگوں کا تائین ہوئے آج تک جتنے مرالاوار جنگیں لڑی گئی ہیں اسلام اعلان نبوت کے بعد سے اب تک تمام دنیا کے مذہب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علیہ وسلم کے اس تائین کردہ حصولوں کو اپنانا شروع کیا ہر جنگ کے اندر یہ چیز منشن ہے کہ نہ عورتوں پہ وار کیا جائے گا نہ بچوں پہ وار کیا جائے گا جو اتیار ڈال دے ان کا قتل بھی حرام ہے بزرگوں کا حرام ہے زخمیوں کا حرام ہے حرام قرار دیا ہے اب تک دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں سلیبی ہوئیں دیگر ہوئیں دوسری ہوئیں اس کے اندر یہ چیز واضح طور پہ نشانی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جبکہ یہ نہتی مائے بہن ہیں جو فرہوا بورڈر کے اوپر بسے ہیں فلسطینی مائے بہن ہیں ان کا دیگر قتل عام کیا جا رہا ہے تو یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ آئی ڈی ایف اسرائیل ڈیفنس فورس کا نام نہیں ہے آئی ڈی ایف انٹرنیشنل دجال فورس کا نام ہے جس کا دنیا کے نہ کسی دین سے تعلق ہے نہ مذہب سے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دو طرح کی جنگیں ہیں ایک جو گراؤنڈ پہ لڑی جا رہی ہے اور ایک جو پروپیگنڈے میں لڑی جا رہی ہے مائنسیٹ دیکھیں آپ کو جب سات اکتوبر کو یہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پوری دنیا میں حماس کو آتنگ واد آتنگ واد دہشتگرد دہشتگرد قرار دیا جا رہا تھا دنیا کے مائنسیٹ کی بھی ایک جنگ کا آغاز ہوا اے تمام حجت اس مائنسیٹ کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے اور اس میں اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آج انڈیا کے اندر آتنگ واد دہشتگرد آتنگ واد دہشتگرد لیکن ہمیں نفرت ہوئی ہندووں سے لیکن وہاں پہ فلس ٹاپ لگایا کیرلا کے ہندو مسلمانوں نے عیسائیوں نے جو انسانیت پسندتے جنہوں نے اپنی حکومت کے اوپر لانت کر کے ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیا ایک بڑا پروٹیسٹ اور مظاہرہ کیا پوری دنیا کے اندر اسرائیل کا مامو کالا ہو گیا جب توریت پہ چلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائل یہودیوں نے سہہونی یہودیوں کے خلاف آواز بلند کی اور مظلوم فلسطینی اور فلسطینی ریاست کے حق میں مظاہرے کیے اور اس پہ سہہونیوں نے اپنے یہودیوں کا قتل عام شروع کیا دنیا کے اندر انسانوں اور جانوروں میں میں آپ کو تفریق بتا رہا ہوں اسی طرح یہ تمام نسرانی لشکر جو کہ انگلینڈ، جرمنی، امریکہ، کینیڈا، اسٹیلیا ان کے حکمران تو اسرائیل کے لیے اصلہ اور فوجے بیج رہے ہیں لیکن ان کی عوام کو یاد رکھے انسانیت دوست عوام نے مظلومیت کا ساتھ دیا تو یہ دنیا کے اندر ہوتی ہوئی فتح اور اسرائیل کی تنائی یہ فتح موبین کی پہلی نشانی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے مجھے اس پر ڈیبیٹ کرنی تھی کیونکہ بہت تیزی سے مائے سے تمیل ہو رہے میری بات پھر یاد رکھئے گا جس دن یہ مائے بہنے جائیں گی دیکھیں ایک دو پوائنٹ ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا سات ہزار دو سو چھتیس فلسطینی نوجوان دس دس بیس بیس سال سے اسرائیل کی قید میں موجود ہیں جی بالکل ایسا ہے تو یہ جو ایکسچینج ہے جو رکا ہوا ہے جنگ میں ایک دو چیزیں ہیں دیکھیں ڈالر کے لیے لڑے جانے والے جہاد میں اور دین حق کے لیے لڑے جانے والے جہاد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا نظام شمسی کے ایک سیارے سے آخری سیارے کے فاصلے ٹھیک ہوگی تو آپ نے جو جنگ لڑنی ہے جو جنگ لڑی جاری ہے وہ تیسی سے آگے بڑھ رہی ہے یہ جتنا کہلیں تین سو فوجی مارے چار سو فوجی مارے پانچ ہزار دو سو چھتیس اسرائیلی فوجی واصلے جانم ہو چکے ہیں تین ہزار پانچ ہزار تین سو چھاسی اسرائیلی اور امریکی فوجی واصلے جانم ہو چکے ہیں یہ اس کو کیوں سامنے نہیں لارہے کیوں روزانہ تیس چالیس بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ تعداد یہ لاشیں سامنے آگئیں اسرائیل خالی ہو جائے گا میں ان ہندوستانیوں کو بتاؤں ان انتیا پسند ہندووں کو بتاؤں میں دیگر ہندووں کی بات نہیں کر رہا میں ان میں اور ان میں تفریق کرتا وہاں آ رہا ہوں میں ان کو بتاؤں کہ دیکھو اس عالم اسلام کی حقانیت کا سب سے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا بت پرستوں کہ ستر سال تم مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے اور آج مسلمانوں کا جوگ در جوگ لشکر پتہ ایمان کے ساتھ محاپت بھیلیس پہ کھڑا ہوا ہے جنگ لڑنے کے لیے جبکہ اسرائیل میں قیام اسرائیل کے بعد پہلی بار چند دھماکے ہو گئے اور چند لاشیں گری تو ان کے ائرپورٹ فرار ہونے والوں سے بھرے پڑے یہ اسلام اور اسلام دین حق میں اور دین باطل کے اندر واضح نشانی اس کو دنیا کا کوئی باپ نہیں روک سکتا بہتر گھنٹے کی جنگ ہے میں نے آپ کو بتا دیا میں کوئی نجومی نہیں میں ایک گنے گار آدمی ہوں لیکن پندرہ سال سے جو میں تحقیق دی رہا ہوں اس میں تمام ڈاکومنٹس پیش کر رہا ہوں میری جو بھی ریسرچ ہے جو بھی نتیجہ ہے اور یہ مجھ پہ پنچتن پاک کا احسان ہے کہ مو سے نکلے والے الفاظ کو میری زندگی میں حقیقت میں سینٹر فیصل عزا عبدی صاحب اب اس سے ایک سٹیپ جب کل حسن نصر اللہ نے کہا کہ آپ کو اپنی عزت کا پتہ ہے دنیا کے لوگوں کو جن کی عزت ہے کہ وہ مصر کو بارڈر کھلوا سکے میں میرا سوال سن لیجئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رافہ بارڈر کو کھولنے کے لیے کوئی دباؤ کریئٹ کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے میں اور آپ جاتے ہیں بکرہ خریدنے اب میں نے بکرے کو اگر اس نیت سے خریدا کہ اس کا میں نے صدقہ کرنا ہے تو مجھ سادات پہ حرام ہو گیا میں نے اس نیت سے خریدنا ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا ہے تو ماں باپ پہ حرام ہو گیا لیکن میں نے اس لیے خریدنا ہے کہ اس کی قربانی کر کے اس کو کچن میں لے جانا ہے تو وہ حلال ہو گیا اب بکرہ تو وہی ہے پر کیا آگیا نیت کا نیت حلال اور حرام کے بیچ میں تفریق کرتی ہے تو آپ کے مسلمانوں کی نیت ہی نہیں ہے اس جنگ کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دینے کی اگر یہ آواز کو آواز بنا دیا جائے صفارتی سطح پر اور آواز کو اٹھا دیا جائے جس کی اچھا ضرورت ہے اس وقت اگر آپ عملن جہاد میں نہیں شامل ہونا سکت جاتے تو رسول خدا کی اس قول پر ایمان لیا ہے کہ ظالم اور جابر حکم رہا کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے جو میں کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں جو دیگر مسلمان پاکستان میں بھی کر رہے ہیں لیکن اگر اس جہاد کو وزی بہمانے پر بڑھایا جائے اور آواز حق کو بلند کیا جائے تو یہ دنوں کی مہمان ہے یہ جنگ دنوں کی اور انشاءاللہ تعالی مسجد اقصہ کو فتح کرنا دیکھو اس جنگ کی بشارت رسول خدا نے دی اس جنگ کے اندر اس جنگ کے فتح کی خوشخبری خود رسول خدا نے دی لیکن کسی کے نصیب میں ہے اور کسی کے نصیب میں تو نصیبوں کی جنگ بھی ساتھ چل رہی ہے میں اس پر آتیوں لیکن ایک اور جنگ بھی ہے اگر تمہاری آوازوں ان کی دیگر اکتیوی مرے کچھ ہی آوازیں ہیں مطلب ڈوب کے مر جاؤ ان ملکوں میں جنہوں نے سفارتی تعلقات منقطع کیے وہ عیسائی ملک ہیں تم آج تک سفارتی تعلقات بھی نے منقطع کر سکے تو تم کھل کے آو نا کہ تم یہودیوں کے ساتھ پھر یہ منافقت کس لی ہے اس لیے خدا نے منافقوں پر لانت کی ہے لیکن کچھ نیوٹرل پالیسیز بھی دنیا کے ممالک نے اپنا رکھی ہیں مجھے اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن انڈیا ازرائیل کا جو گٹ جوڑ ہے اس پر بات کریں گے سینٹر فیصل عزا عبدی صاحب ایک بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے اور جاتے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ایک اور اہم معاملے پر بات کرنی ہے کیونکہ جب دنیا میں ہم موجود ہیں تو مختلف ممالک بھی ہیں اور ان کے ایک دوسرے سے رابطے بھی ہیں لیکن آپ نے ایک ٹرمنالوجی سنی ہوگی یا ایک دوستی سنی ہوگی وہ ہے انڈیا ازرائیل کی دوستی یہ دوستی ہے کیوں اور اس کے نشانے پر کون کون ہے یہ شاید سینٹر فیصل عزا عبدی صاحب دو جنگیں لڑی جا رہی ہیں جس وقت ایک گراؤنڈ وار جو کہ حماس، الکز برگیڈ اور حزبال اور ایک پروپیگنڈا وار مائنسیٹ کی وار جو کہ صرف اور صرف انڈیا لڑ رہا ہے اوکے اب پوچھنا صرف اتنا ہے یہ دیکھیں یہ دکھاتے ہیں کہ فلسطین نے تخریبکاری کی ساتھ اکتوبر کوئی نہیں فلسطین کی کہانی کا ساتھ اکتوبر سے آغاز ہوا حالانکہ پچھتر سال سے چل رہا ہے گیارہ لاغ ماہو بہنوں کی قربانی دی گئی مسجد اقصہ جس کے اوپر جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو خلافت عثمانیہ میں یہودیوں کی بھی اجازت تھی حیسائیوں کی بھی اجازت تھی کوئی چیز ایسی ریکارڈ پر نہیں ہے کہ کسی مذہب نے کسی کو روکا ہو لیکن جب سے یہ اسرائیلی قابض ہوئے ایرشلم کے اوپر انہوں نے نہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے دی موہ پہ لاتے اور گولیاں ماری ہیں انہوں نے ماسوم مسلمان ماں و بینوں کے تو یہ ڈیوائیڈ بھی آپ کے سامنے آگئی ٹھیک ہے پھر یہ ان کو کہتے ہیں جی حماس کو یہ آتنگواد ہیں آتنگوادی ہیں آتنگی سنگھٹ ہیں اچھا جی آؤ آج فیصل رضا عبدی تم سے سوال کر رہا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے تم تمام ہندوستانیوں سے خاص طور پر وہ ہندوستانیوں سے جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں جنہوں نے کیرلا میں اس کا مظاہرہ کیا جس نے ہمارے سوچ کو پلس ٹاپ لگایا شام دھائی لاکھ شہدہ ہیں جی اب مسئلہ کیا ہے آپ امریکہ کے ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا تو ملک نہیں ہے جارج واشنگٹن نے تو نہیں بنایا تھا شام وہ تو آیا وہاں سے اور وہاں پر آل عمر آل فیلڈ پہ قبضہ کیا دوہزار گیارہ میں شام وہ جو ایک بلین بیرل تیل کا زخیرہ رکھتا ہے وہاں سے چھ لاکھ ساٹھ ہزار بیرل روز کا تیل چوری کرنا چرو گیا ڈاکو نے روز تیل چوری کر رہا ہے اور شام کو اب تک ایک سو اٹھائیس بلین ڈالر کے تیل کا نقصان دیا دوزار چودہ میں دائش اور آئی ایس آئی کو لے کے آیا جنہوں نے اس تیل کو پھر چورانا شروع کیا اور چاروں طرف امریکی اڈے موجود تھے دائش کے یہ جو حماس کو کہہ رہا ہے آئی ایس آئی ایس ہے تو میں ان کو بتاؤں اگر وہ آئی ایس آئی ایس ہے تو زینبیون فاطمیون کا ہے جنہوں نے ان کو مار مار کے نکالا اب زینبیون فاطمیون بھی آتنگوادی ہے آئی ایس آئی ایس بھی آتنگوادی ہے تو فیصلہ یہاں پر آ گیا کہ آئی ایس آئی آتنگوادی ہے تو اس کے ماننے والا زینبیون اور فاطمیون اور بشار الاسد کیسے آتنگواد ہو گیا جواب دو اس کا نمبر دو اراک این الاسد ائر بیس پہ انڈیا اڈے لے کے آیا دوزار بارہ سے انہوں نے تیل کو چوری کرنا شروع کیا ایک سو بیالیس بلین بیرل کے زخائر رکھنے والا اراک کی حکومت آج تک تیل نہ بیچ سکی گزشتہ پندرہ سال کے اندر تین سو اٹھائیس بلین ڈالر کا تیل چوری کیا امریکہ نے جس کا خریدار خود اردوگان بھی تھا دائش بھی تھی آئی ایس آئی ایس بھی تھی ہر چیز آن ریکارڈ ہے اور میں اس کے اندر آپ کو یہ ایک ڈیٹیل ریسرچ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ تیل چوری کرنے کی یہ پیش کر رہا ہوں اس کے اندر تمام ریکارڈ موجود ہے کلاسیفائیڈ آفیشل اراکی اور شام کے ڈاکومنٹ موجود ہیں تو یہ ڈاکو کے ساتھ ہو اور ڈاکو کو نکالنے کے لیے حجدل شابی آئی حضب اللہ آئی تو وہ آتنگواد قرار دے رہے ہیں ان کو تو ڈاکو تمہاری نظر میں ہیرو ہو گیا حجدل شابی اور حضب اللہ یہ آتنگواد ہو گئے مبارک کو یہ ہے تمہاری انسانیت یہ سکا ہے تمہارے دین نے تمہیں نمبر تین یمن دنیا کے سب سے بڑا تیل زخائر کرنے والا ملک الجوف وائل ریفائنری کے اوپر کفت لگا کر ارانکو نے سعودیہ اور امریکہ نے تیس سال سے تیل چوری کرنا شروع کیا ادھر یمنی جب اپنے ملک کے حق میں اٹھے تم نے ان کو باغی قرار دیا ودروئی کہتی ہو تم ان کو یمنی ودروئی کو محاطب کر رہے ہو تمہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ سنیں ایک ملین بیرل روز کا آرام کو یمن سے امریکہ کی سربرائی میں سعودی سربرائی میں تیل چوری کرتے ہیں جب انہوں نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کیا کہ تم دوسرے ملک کے ہوں تمہارا حکم کیوں مانیں تم نے حوسیوں کو باغی قرار دے دیا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار لوگوں کو قتل کیا وہاں پہ ہوائی حملے کی اس طرح جیسے فلسطین میں کر رہے ہو اور تم اس باغیانہ کردار کو ادا کر رہے ہو تو میری بات سنو سوال تم سب سے یہ ہے لبنان پہ قبضہ کیا شیبہ فارم آج بھی اسرائیل کے قبضے میں لبنان کا علاقہ حسن نصر اللہ صاحب حزباللہ کی سربرائی میں جب اپنا علاقہ خالی کرانے جائے جنگ کے لیے تو تم اس کو آتنگ وادی کہتے ہو حزباللہ کو آتنگی سنگٹ کہتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ باہر نکالنے کے لیے زینبیون فاطمیون جو کہ آل رسول کے مزارات کا دفاع کرے اس کو آتنگ وادی کہتے ہو تو جوائلال نیرو تمہارے انڈیا کی آزادی انگریزوں سے جنگ لڑنے والا اور تحریک چلانے والا انقلابی لیڈر کیسے ہوا تم زینبیون کو جو آل رسول کے مزارات کا دفاع کرے اور فاطمیون جا کے دہشتگردوں کو آئی ایس آئی ایس کو اور دائش کو مارے تو وہ آتنگ وادی ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ بھگت سنگھ کرانتی ویر کیسے ہوا تم حجدل شابی کو عراق کی آزادی کے جنگ لڑنے والوں کو آتنگ وادی کہتے ہو تو لال جبت رائے دادا بھائی نور جی عظیم اولڈ من کیسے ہوئے تم سنے سنے تم تم یمن کو یمن کے لوگوں کو جو اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں انہیں ودروئی کہتے ہو تو پھر مجھے یہ بتاؤ انگریز سامراج کی حکومتی انگریز ووچ تھی اس کے مقابلے پر لڑنے والا منگل پانڈے لوگ مانیا گنگا دھر تلک کرانتی ویر اور مہاویر کیسے ہوا جواب دو نا پھر آؤ نا مقابلہ کرتے ہیں تو ہیروز تو ہیں نا میں کہتو حماس اور عظیباللہ کو وہ میدان آپ سنبھالیں یہ انڈیا کا میدان آج سے میں نے سنبھالا وہ اگر اسرائیل ہے تو یہ گریڈر اسرائیل ہے اس کو اب میں بتاؤں گا تم نے پاکستان کی ماں و بہنوں کو بھوکا ننگا کا تم نے ان کو بھکاری کا میں تمہیں انڈیا والوں آج سات دن کا الٹی میٹم دیتا ہوں سیون ڈیز اگلے ہفتے میں تاریخ میں وہ ریسرچ بیش کروں گا جو ریسرچ ختم ہو رہی ہوگی اور تمہارے پاؤں کے نیچے زلزلہ آئے گا اور انشاءاللہ تعالی چھبیس نومبر دوہزار چھبیس سے پہلے تم انہی پاکستانی ماں و بہنوں کے آگے ناگ رگڑا کے اگر میں نے تمہیں بھیگ نہ منگوائی تو مجھے فیصل رضا آپ دی نہ کہنا مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے میں تو دماغ سے لڑنے کا قائل ہوں تو یہ یاد رکھنا تمہاری سب سے بڑی معیشیت کو میں زمین بوس کروں گا تم اس لائے کی نہیں چھوڑوں گا تمہیں کہ تمہیں کھن بھارت کا خواب دیکھو اچھا اور آخری سوال یہ میرا کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے والا حافظ سعید اور کشمیری مسلمان تو آتنگ واندی ہو گئے اور آزاد خالستان کی جنگ لڑنے والے جس کو تمہاری رونے جا کے کینیڈا میں قتل کیا اردیب سنگھ اور سکھ دول سنگھ تم کیا ہو پھر تم بھی دہشتگرد ہو پھر بولو ان پہ لانت دو اپنے کرانتی کاریوں پہ لانت دو ان کو ودروی کو ان کو آتنگ وادی کو اگر وہ آتنگ وادی ہیں تو یہ انقلابی کیسے ہو گئے یہ کرانتی ویر کیسے ہو گئے کہ دنیا میں ساری انسانیت تم نے سما کے رکھی ہوئی ہے چند ٹکے یہودی ٹکے آنے کے بعد اپنی اوقات بھول جانے والے انتہا پسند ہندووں سیون ڈیز ساتھ میں دن وہ ریسرچ آئے گی جس پر عمل ہوگا اور یہ آسمان کی تحریروں میں لکھا ہے کہ دو سال کے اندر تم پاکستان کے جتنے شہدہ کی تم نے توئین کی ان کو بھیکاری کا میں تم سے دو سال کے اندر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں کسی فوج کی ضرورت نہیں کسی جنگ کی ضرورت نہیں اور میں تم سے انہی ماں و بہنوں سے بھیگ مانگا کے دکھاؤں گا تمہیں جو کرنا ہے کرلے سیون ڈیز آلم اسلام سے معافی مانگو میں ہمارے شہدہ سے معافی مانگو ہماری ماں و بہنوں سے معافی مانگو پاکستان کے عظیم لوگوں سے معافی مانگو جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کو ثبوت دیا ایک لاکھ لاشے دیئے ہم نے دہشت گردوں کے سامنے جس میں دائش بھی تھا آئے سائز بھی تھی طالبان بھی تھے اور تم نے ان کی توہین کی میں وائس آف شہدہ کا ترجمان ہوں میں جہاں جہاں اہل حق شہید ہوں گے اگر تم نے ان کی توہین کی تو میں تم سے ٹکراؤں گا اور سنیں سات دن کے اندر آلم اسلام سے معافی مانگو ان تمام ہندووں سے ان تمام دیگر مذہب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شہدہ کی توہین ان حریت پسندوں کی توہین کی گئی ہے ان کو دہشت گرد کہہ کے آلم اسلام کی توہین کی گئی ہے معافی مانگو نہیں تو سیون ڈیز نیکس پروگرام کے اندر یہ ریسرچ آئیے میں اس کے جرہ نہیں کرنا چاہیے اس کے کیونٹر میں یہ بات ہے اپنی اپنی آڈیالوجی میں اپنے اپنے ملکوں کی حریت منافقت ہے نا انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا ملکوں کی بات ہو رہی ہے دنیا میں کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے نا تمام مذہب تو انسانیت پر چلتے ہیں نا پھر تمہارا مذہب مذہب ہی نہیں ہے پھر تمہارا مذہب تو سب سے بڑا آتنگ واد ہے اگر تم نے ان حریت پسندوں کو آتنگ واد کہنا ہے تو تمہارے حریت پسند کیسے دھرن ویر ہو گئے کرانتی ویر ہو گئے کرانتی کاری ہو گئے پھر لانت بیجو نے اس نرندر موڈی پہ جس کا ثابت ہو گیا جس کینیڈا کی واج کے ساتھ تم آج اتیادی بن کے کڑے ہو اسی کینیڈین وزیر آزم نے تمہاری روہ کو دہشتگرد کا تمہارے نرندر موڈی کو دہشتگرد کا تو ہمت ہے تو ہر طرف قانون ایک طرف لاؤ نا منافقت کس لیے ہے اچھا پوائنٹ ہے اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے آگے بھی فیصل صاحب بڑی آپ نے جسے کہتے ہیں نا چشم کشا کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں بلکل حقیقت پر بانی ہے لیکن کچھ سوالات آ رہے ہیں میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں وہ آپ سے ایک دو سوال کرلوں پہلے تو دوبارہ فلسطین کی ہی ظاہر ہے جو اس وقت صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں وہ ڈیبیٹ بھی اسی کا حصہ ہے انڈیا اسرائیل کا گٹ جوڑ یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے لوگ یہ جاننے کی کوشش آگے بھی مجھے بتائیں کہ یہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی جنگ اس طرح شروع نہیں ہوئی ہے اس کا انڈ کوئی ہے بتا ہے مبین ہے جتنا انہوں نے ہماری ماں و بہنوں کو فلسطین میں مارے اور جو ان کی توہین کی ہے ہم حماس حزباللہ اور الکس برگیٹ سے تمام اقوام عالم و خاص طور پر پاکستان کے اہل ایمان تقاضہ کرتے ہیں کہ ایک بھی سہونی نہیں بچنا چاہیے اور وار کرائم میں ملوث اس نتن یہو کو اور اس کی کابینہ کو گرفتار کر کے مسجد اقصہ کے سہین کے اندر فانسی پہ لٹکانا چاہیے اس سے بدلہ لینا چاہیے عالم انسانیت کا کیا پناہ میں موجود ماں و بہنوں کے اوپر بمباری وار کرائم نہیں ہے اس وار کرائم میں نیرندر موڈی بھی شامل ہے اس میں امریکی صدر بھی شامل ہے اور میں اگر یہ میں مظاہرے پیار کرنے والوں کو نہیں دیکھتا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں تھا کہ جنگ ادھر بھی لے کے لیے لیکن نہیں ہم انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت سے پیار کا درس دیا ہے ہم اسلام میں جب بھی تلوار اٹھی ہے دفاع میں اٹھی ہے مولا علی کی جنگیں دیکھ لیں رسول خدا کی جنگیں دیکھ لیں کہیں پہل نہیں کی نہ ہم کرتے ہیں ہم نے ایک کروڑ لاشے دیئے ہندو جواب دے کہ ہمیں اور کتنی لاشے دینی ہے جو تمہارے کلیجوں میں تھنڈ پڑنی ہے بتاؤنا ہمیں پھر لیکن مشکوک کردار تو مسلمان ملکوں کا ہے میں اس پہ آ رہی ہوں ایک اور سوال آیا میں چاہ رہی ہوں اس پہ بات کر لیں آپ حماس اور حضب اللہ جو دوسری دونوں جو آپ کے سامنے مضاحمتی تنظیمیں ہیں جو مضاحمت کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے وہ اسرائیل کو کنٹیلن کر پائیں گی اور اب situation کیونکہ اب کل کا خطاب اور پھر باقی معاملہ تھوڑا سا background یہ خورسانی لشکر ہے اس کی بشارت رسول خدا نے اور اس کی فتح کی نوید بھی سنائی ہے یعنی کہ یہ اسرائیل کو شکست ہوگی اسرائیل کو نہیں رہیوان کو ہوگی اسرائیل کو شکست ہوگی اس کا ایجم چاہے جہاں جہاں جس ملک میں حاکم بنا بیٹھا ہے یا پاکستان میں سیاستدانوں کے روپ میں بیٹھا ہے ساپ کا سر کچلے گا تو باقی دھڑ کو انشاءاللہ چونٹیاں کھائیں گی میں انڈیا والے پوائنٹ پر پھر آ رہی ہوں لیکن ذرا تیزی سے جواب دیجئے گا یہ جو جنگ کا پھیلاؤ ہے جس کا کل تذکرہ حسن نصر اللہ نے بھی کیا کہ یہ پھیل بھی سکتی ہے اور پھر ہمارے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی اس کا پاکستان کے تناظر میں کوئی اثر آپ کو دیکھتا ہے پاکستان میں نے آپ کو بولا ہے جنگ یہاں پہ بھی لگے گی اور لگنا شروع ہو گئی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان کو چھوڑا جائے ان کی نظر کے اندر یہ دو ہی ملتوں خطرہ ہیں ادھر اگر حزباللہ ہے تو ادھر آئی ایس آئی ہے ادھر حزباللہ اور حماس والوں سے اور یہ تو ہمارا مولا علی سے وعدہ ہے کہ ادھر جس دن یہ جیسے جنگ آتی جا رہی ہے ہم بھی کھل کے سامنے آتے جا رہے ہیں میں پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کو یہ بتا دوں آپ اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے فلسطین میں کی ایک جہتی دکھ رہی ہے پاکستان میں موجود ہر شیعان علی ہر مومن ہر اہل ایمان آپ کے شانہ بشانہ ان سے لڑے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بھی تیاری دیکھیں گے آپ چودہ سال سے جو ہم نے کی ہے ہم نے سیاستوں کے لیے نہیں کی اپنی ریاستوں کو بچانے کے لیے کی ہے آپ ادھر دہشتگردوں کو دیکھیں اس انڈیا کو میں نے سنبھالا میں اس کچھ بتا ہوں انڈیا کے موضوع کو ذہر بڑا دلچسپ بات کی انہوں نے پروپگیٹا میں آ رہی ہوں اسی پر ایک بریک ہے اردن اچھے سلم بریک لے میں بریک لے رہی ہوں کالی فائل لاؤ منافقوں کی فائل لے کے آو جو صورتحال ہے اس میں ممالک کے اپنے اپنے کہیں نہ کہیں ملکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے انہوں نے ایک پتہ نہیں کوئی فائل منگوائی اور اس فائل میں سے مجھے ایک یو ایس بی دی اور کہا کہ ایک کلپ ہے اس کو آپ کاپی کروا لیں وہ میں نے کروا دیا ہے لیکن جو نیوٹرل پالیسی ہے اس پر میں پہلے آپ کا سنو موقع میں صرف پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا ہماری سائٹس کو بند کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے کردار پر آئے اردن سے تمام اسلحہ اسرائیل کا پاس کیا جا رہا ہے اور اردن کے اڈو سے امریکی جیاز اڑ کے شام میں ایرانی فورسز کے اوپر حملہ کر رہا ہے مصر رفع بارڈر بن کر کے بارہ لاکھ مسلمان ماں بہنوں کو جو نا مال غنیمت بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے سعودی عرب شاکیرہ کے کونسٹ چل لیں بھائی مطلب ادھر مسلمان مائے بہنیں مر رہی ہیں ادھر ناج گانے چل لیں اور ٹرکی لیٹس سٹارٹ ون بائی ون میں پاکستان کے پاکستانیوں کے ارتوکل غازی پہ الزام نہیں لگاؤں گا اس کی پارلیمنٹ میں اٹھی ہوئی ان کی ہی ایک سیاسی جماعت کے قائد کی کلپ دی ازر چلائیں بسم اللہ اچھے یہ ٹرکی کے پارلیمنٹ ہے جس میں بات ہوئی ہے میں چاہوں گی کہ ان کی نمائندہ کیا کہہ رہی ہیں جو انہوں نے مجھے یویس بی میں دیا ہے وہ زر چلائیے گا پارلیمنٹ سیلانی جی دیارلی milletveکillerی بو انسانلک ایبی karşısında مالیسے ایسرائیلی جایدرے فیلسطینلین حیاتını iyileşتیرے بیر somut آدم görmedik مسلا اسرائیلی ایسرائیلی ارامزد 6 ملیار دولاری اشان تیاری ایسرائی ایسرائی ایسرائیلی 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 آتیشلی یورم لار وار یازلار وار ملتیمیز تیلیویزیون لاردہ ایسٹرلین حماسیت ریزگار لارنا ارتک انان مئیور سمیمیتسیز آلات طور لارنز لا فلسطین اچن چوک شئی یپیورمش کی بھی گرنمی چابانز ارتک کمسے یمیور میں نے آج کچھ چیزیں اس طرح کی پڑھی بھی دی جو آپ نے یہ آواز سنائی اگر اردوگان فوج بنا رہا ہے تو پہلے جا کے جو اسرائیلی اڈہ دیا ہوئے اپنے ہی ملک کے اندر ادھر حملہ کرو اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین و منافقین و مشرقین و ما علینا اللہ البلاہ العظیم یہ مسلمانوں کا کردار آگے آئے گا دوسرے مسلمانوں کا کردار تم ساتھ کیا دے رہے ہو تم تو پیٹ پہ چھوڑا مار رہے ہو فلسطینیوں کے تم یہودی گودو پہ کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے تمہا اپنی ووجے لے کے یہودیوں کے ساتھ اور قسم پروردگار کی دنیا میں جہا جہا آشکانے محمد و آل محمد موجود ہیں تمہیں اسی زمین کے اندر گاڑ کے چھوڑیں گے اور اس مرتبہ مسجد اقصہ کی آزادی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور پاکستان کی جنگ کے اندر پاکستانی ووج کو پیغام ہے ایک ایک ماہ ایک بہن ایک ایک بیٹی اس طرح شانہ بشانہ لڑے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں اس جنگ کو آن کریں کھل کے لڑیں یہ لڑکے دکھائیں گے میں اور میری تینوں معصوم بیٹیاں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں انشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے جذبہ نہیں ہے اس جذبے پہ چودہ سال قربانیاں ہیں میری اور جنہیں میں آپ لوگ کو چودہ سال بتاتا ہوں کہ میں جنگ لڑنے آیا ہوں اگر میں زندہ رہا اس جنگ کی قیادت میں خود کروں اچھا مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں دیکھیں دنیا کے اپنے اپنے انٹریسٹ بھی تو ہوتے کسی کی معاشی پالیسی ہوتی ہے آیت اللہ خامنائی نے جو بیان دیا ہے مسلمان ممالک تیل کی ترسیل بن کر رہے ہیں یہ تیل دیتا کون ہے اسرائیل کو ترکی یہ اڈے کس لیے دیئے ہیں میں اردن نے سب چیزیں فراموش ہو جائیں گی صرف یہ رفع بارڈر کھول دو ان ماں و بہنوں پہ کوئی عذاب نہیں آنا چاہیے یہ بہت معصوم لوگ ہیں دنیا کا کوئی مذہب کوئی دین کوئی وطرت ان معصوم نہتے ماں و بہنوں کے اوپر قربانی کو برداشت نہیں کرے یا پھر اگر یہ ہوا تو یہ یاد رکھنا دنیا کو اس لائق نہیں چھوڑیں گے کہ تم عزت سے جی سکو پھر پتھروں کی دنیا میں لے جا کے واپس جاؤ گے جاتے جاتے بس ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کل کی جو خطاب ہے حسن نصر اللہ کا اور آج کی جتنی ہم نے چیزوں کا ان کے خطاب اور پھر پچھلے پروگرام کی روشنی میں آہا تک ہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک نئے پیراڈائم شفٹ کی طرف جا سکتی ہے یہ جنگ یا یہ حالات جس کو کابو کرنا ہے کنٹرول کرنا ان تمام طرح جو تنظیمیں ہیں آپ جب تک دنیا ہے جنگ ساتھ چلے گی یہ پیراہل چلتی رہے گی یہ نہیں رکے گی یہ جنگ امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور دجال کے سر کے کلم ہونے تبیہ نہیں رکے گی سیکھ ہو گیا سینٹر فیصل عزت عبدی صاحب سانکیو ونس اگین اسرائیل اور حماس تنازے میں جو نیوٹرل کردار ہیں ان پر بھی آپ نے بات کی ہے آپ نے ایک جو بات مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ انڈیا کے والے سے مزید کچھ رسرچ دیں گے انشاءاللہ سات دن ہیں سات دن میں عالم اسلام سے معافی مانگو اور خاص طور پر پاکستانی ماں و بہنوں اور مظلوموں سے لیکن جو سوشل میڈیا پروپاگینڈا انڈیا کی جانب سے ہے بھائی یہ ہماری سائیڈز کو بند ہی انڈیا میں کیا جا رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے انڈیا ہی تو سب سے بڑا کلپریٹس کے اندر جو اسرائیل گریٹر اسرائیل وہ ہے تو گریٹر اسرائیل ہی انڈیا ہے اس نے جو کشمیری مسلمان ماں و بہنوں پر ظلم کیا ہے اس کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھو تو آج سہونیوں کی کی جانے والے ظلم کے این برابر ہے ایک جیسی ہے نیکس پروگرام میں ہم اس معاملے پر بات کریں گے کس طرح سوشل ویب سائٹس کے اوپر انڈیا جو ہے وہ انفلوئنس کریئٹ کر رہا ہے اور کس طرح پرپاگینڈا کر رہا ہے آج کے لیے بہت بہت شکریہ سینٹر فیصل عزابدی صاحب آج کے پروگرام سے سناشم کی اجازت دیجئے اللہ حافظ